راکیش ٹکیت کی سرعام بیجتی ہوئی ہے اور یہ بیجتی کی ہی دیش بکتوں نے موقع تھا ہمارے دیش کے سی ڈی ایس ویپن راوت ان کے انتیم سنسکار میں جب راکیش ٹکیت شامل ہونے پہنچا تو لوگوں نے دیش کا گدار کہہ کر ان کو نعرے لگائے اور ان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہا راکیش ٹکیت واپت جاؤ راکیش ٹکیت ہائے ہائے یہ گدار ہے اور اس طرح کے نعرے لگائے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی پولیس کی مدد سے پرساسن کی مدد سے راکیش ٹکیت ویپن راوت جی کے گھر میں جا پائے اور سردھانجلی دینے کے لیے گئے دیش بکتوں کی بھیڑ وہاں جمع تھی صبح سے ہی بھاری سنکھیا میں لوگ اکٹے تھے کیونکہ ہمارے دیش میں ایک بہت مہتپون بہت ہی سینہ کے سب سے بڑے ہمارے جو افسر سے سی ڈی ایس ویپن راوت جی ان کی ایک درگھٹنا میں جس طرح سے موت ہوئی اس موت کو لے کر پورے دیش میں شوک کی لہر ہے اور اس لہر کے بیچ ہر وقتی دل سے اندر سے رو رہا ہے آپ ہم نے دیکھا کہ پورے دیش کے اندر لوگوں نے گھروں میں کھانے تک نہیں بنائے ایک وسیس اٹیچمنٹ یہ ویپن راوت جی سے تھا اور اس لیے لوگ صبح چھے بجے سے ہی ویپن راوت جی کے گھر پر پہنچ گئے تھے کیونکہ میڈیا کے جریعے لوگوں کو سوچنا ملی تھی کہ آج ویپن راوت جی کو انتیم سنسکار کیا جائے گا اس کے پہلے انتیم درسن کے لیے ان کو ان کے آباس میں وہاں رکھا جائے گا لیکن اس بات کو لے کر کے جب جنتا وہاں کھڑی تھی اور وہاں لیکن ملٹری نے تیہ کیا تھا کہ آرمی سے جڑے ہوئے لوگ یا راج نیتی میں جڑے ہوئے لوگ وہ کیول اندر جائیں گے عام جنتا کو اندر پرویش کی انمتی نہیں تھی کیونکہ وہاں وی وی آئی پی مومنٹ ہونی تھی اور آرمی کے کئی دیشوں کے لوگ کئی دیشوں کے آرمی چیف ویپن راوت جی کو انتیم سردانجلی دینے کے لیے وہاں پہنچنے والے تھے اور اس لئے سرکشا کی درشتی سے عام ناغریکوں کو ویپن راوت جی کے گھر کے اندر انٹری نہیں دی گئی تھی لوگ لیکن صبح سے بہار کھڑے ہوئے تھے اور وہ بہار کھڑے ہو کے ہی ویپن راوت امر رہے ہمارے دیش کے سی ڈی ایس امر رہے اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے فولوں کی ورسہ کر رہے تھے اور جیگوش کر رہے تھے وندے ماترم کا اسی بیچ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی سے راکیش ٹکیت وہاں اترے ہیں اور جیسے ہی وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے لگے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور باقاعدہ ان کے خلاف نعرے لگائے راکیش ٹکیت واپس جاؤ راکیش ٹکیت چور ہے یہ دیش درو ہی ہے اس طرح کے نعرے لگائے گئے آخر کار راکیش ٹکیت کو یہ سہن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ دیکھئے جس طرح سے ایک سال تک ڈلی کی سڑکوں کو گھیر کر راکیش ٹکیت بیٹھے اور جس طرح کے ڈرامے باجی ہوئی وہ وہ لوگ ہیں جن کے خالستانی انگل سامنے آئے جن کا یہ پتہ چلا کہ چین کے اشارے پر یہ پورا اندولنچ چل رہا ہے اس کے ثبوت سرکار کے پاس ہیں یہ بات الگ ہے کہ اپنے دیش کے اندر کی بات ہے اس لئے سرکار نے اس کو ابھی اوپن نہیں کیا ہے اندر سے میڈیا کی خبریں لگتار آتی رہی کچھ ثبوت آتے رہے دلی پولس کے حوالے سے بھی کئی گرپتاریاں کی گئی جہاں اتنی بدتمیجیاں ہوئیں کہ لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوئے یہاں ہتیاں تک کر دی گئی لال قلعہ کانڈوا جہاں ترنگے کا اپمان ہوا اور ان سب کے آر اوپی اگر کوئی ہیں تو یہ کسان نیتا ہیں جتنے بھی کسان نیتا دلی کے بورڈر پر بیٹھے ہیں اور اس میں چھبیس جنوری کو لے کر راکش ٹکیت کا ایک طرف بیان آیا تھا کہ اس گھٹنا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسری طرف وہ پہر بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کیس میں جیل کے اندر بند ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر ہے ان کو جب تک آپ واپسی نہیں کریں گے ایف آئی آر کو ہم آندولن ختم نہیں کریں گے اسی سے لوگوں کو گصہ آیا اور پتہ لگا کہ جو راکش ٹکیت ابھی تک ڈرامے باجی کر رہے تھے آخر کار ترنگے کے اپمان کے دوشیوں کو چھڑانے کے لیے راکش ٹکیت یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک ایف آئی آر واپس نہیں ہوں گی تب تک میں واپسی نہیں جاؤں گا یہی بات بتاتی ہے کہ راکش ٹکیت ان اپرادیوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ترنگے کا اپمان کیا اور ہمارے دیس کے سی ڈی ایس وپن راوچ جی وہ ویکتی ہیں جو ترنگے کے مان سمان اور رکشہ کے لیے انہوں نے اپنا جیون لگا دیا جیون کے چالیس سال انہوں نے دیس کی رکشہ اور سرکشہ کو دیئے دیس کا سروچ پد ان کو سینہ کا اسی لیے دیا گیا جن کے کمانڈ میں تینوں سینہ آتی ہیں کیونکہ ان کے جیسی سوج بوج سمجھ انبھاؤ جیسا وپن راوچ جی کے پاس تھا دیش میں شاید کسی کے پاس اور سینہ کے کسی ورطمان افسر کے پاس سرکار کو نہیں لگا اور اس لیے وہ پوش دی گئی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سمان کے بعد میں کس طرح سے لوگوں کو یہ سہن نہیں ہوا لوگوں نے اس کو جو ہے موڈی اور موڈی آرمی تک کہا کچھ لوگوں نے اپمان کرنے کی کوشش کی تو دیش کیسے سہن کرے گا اب یہ جو کسان نیتہ ہیں یہ کسان نیتہ یہ آندولن کو ختم کرنے کے پہلے جس طرح سے سرکار کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری مانگ نہیں مانی جائے ساری مانگ جو جائے نہ جائے ہیں جس ایم ایس پی کو لاغو کیا ہی نہیں جا سکتا جو تین کرسی بل کسانوں کے ہٹ کے تھے ان کو واپس کرانا اور ایم ایس پی پہ اڑے رہنا کیس واپس کرانا معاوجے لینا مطلب ایسا کوئی دنیا میں آندولن ہے کہ آپ سرکار کے بیرو داندولن کرو پولیس کرمیوں پہ حملے کرو ہتیا کرو ریپ کرو اور پھر جو ویکتی وہاں کرونا میں یا عام بیماری سے مر جائے چاہے آندولن میں چاہے اپنے گھر اس کو بلیک میل کرو سوچی دو اس کی سرکار کو بنا کے کہ ان لوگوں کو آپ معاوجہ دو ان کو سرکاری نوکری دو مطلب ایک طرح سے آپ اراجکتہ فیل آ رہے ہیں دیش ویرودی گتی ویدی کر رہے ہیں لاکھوں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کا نقصان دیش کا کرا رہے ہو کس کے کہنے پہ کس کے فائدے کے لیے ہمارے دیش کا جو سب سے بڑا دشمن ہے چین اس کے کہنے پر اور اسے لیے جو دیش وقت ناغرک ہیں ہمارے دیش کے ان کے اندر آکروس ہے کہ جب یہ ایک شنکہ کی جاری ہے کہ وپن راوت جی کے یہ جو ہیلیکوپٹر کا کریش کا معاملہ ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چین کا ہاتھ ہے یہ لوگوں کی شنکہ ہے جہاں چل رہی ہے میں کسی نتیجے کو گھوشت نہیں کر رہا ہوں لوگوں کی شنکہ ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کیونکہ وپن راوت وہ وکتی ہیں جنہوں نے چین کی ناک میں نکیل ڈالنے کا کام کیا ہے چاہے ڈوکلام ہو چاہے وہ نورسیسٹ ہو پھر چاہے وہ کہیں بھارت کے بھار کا مددہ ہو وپن راوت جی کے دیکھ ریک میں ہی سرجیکل اسٹریک کی گئی تھی اور سرجیکل اسٹریک جن آتنک وادیوں کے خلاب کی گئی تھی اس کے پیچھے چین ہے اور اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ چین کی آنکھ کی کرکری یدی کوئی ہے تو وہ موڈی جی کے ساتھ ساتھ عجید ڈووال جی اور سی ڈی ایس وپن راوت جی یہ اس کی آنکھ کی کرکری بنے ہوئے تھے اور اس لیے کوئی ایک ہیلیکوپٹر جو ایم آئی سیونٹین سیریز کا ہے وہ ایسا درگھٹنا گرست ہو جائے گا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا جو سیوہ ابھی تک اپنی مائنس فورٹی ڈگری ٹیمپریچر جہاں پر اکسائی چین ہے جہاں پر لدہ کے ایریہ ہے وہاں سردیوں میں مائنس فورٹی ڈگری ٹیمپریچر میں سینیکو کی لائف لائن وہی ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر ہے اور وہ دھند میں ہی چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کورا ہو گیا تو نہیں چلے گا جہاں برپ پڑتی ہے جہاں پہاڑ ہیں وہاں اکثر کورا ہوتا ہی ہے اکثر باریس ہوتی ہے اور وہ ان پر استثیوں میں اڑان بھرنے کے لائک ہے اسی لئے اس کو سینہ کی لائف لائن میں شامل کیا گیا لانے لے جانے کے لئے پردھان منتری راشپتی اسی سے جاتے ہیں کیونکہ اس کو سب سے سرکشت مانا گیا اور اسی لئے لوگوں کی شنکہ ہے اور اگر دیش کا دشمن اگر میں کہہ رہا ہوں اگر چین ہے تو اس کے اشارے پر چاہے کوئی گروپتون سنگھ پننو ہو چاہے وہ پھر کسان نیتا راکش ٹکیت ہو یدی کوئی اس کے اشارے پر کام کرنے والا ہمارے دیش میں بیٹھا ہے تو اب دیش کی جنتہ جاگرت ہے اور اسی لئے اب لوگوں کے مند میں گصہ ہے اور یہ تو آپ کو بتا دوں کہ دکھ کی گھڑی تھی میری ویکتیگت روپ سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو وہاں گئے تھے انتیم سنسکار میں اپنی سردانجلی دینے سی ڈی ایس صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم دکھ میں ہیں بہت لوگ کل سے جب سے گھٹنا کی بات سنی تب سے رو رہے ہیں کئی لوگوں نے بھوجن نہیں کیا ہے ایک ویکتیگت اٹیچمنٹ ہمارے دیش کے سی ڈی ایس کے ساتھ لوگوں کا تھا کیونکہ وہ جو چالیس سال کی ان کی سرویس ہے جو جو لوگ ان کے سمپرک میں آئے ہیں چاہے اترا کھنڈ کے ان کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں چاہے ان کے آرمی کے ساتھی ہیں چاہے ان کے افسر ہیں وہ کہتے ہیں صاحب بلکل گو آدمی تھے کیسی بات کرتے تھے سب سے آدمیتہ سے بات کرتے تھے اور اس لئے گاؤں سے لوگ امر پڑے پورے بھارت سے لوگ امر پڑے کہ انتیم درشن ان کے کریں ایسے میں ان کو درشن کی لائن میں اندر نہیں جانے دیا وہاں کیول آرمی مین جا سکتے تھے پولیس والے جا سکتے تھے یا ہماری جو منتری گھن ہیں مکھے منتری ہیں ان کو کیول جانے دیا اور اس لئے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ راکش ٹکیت کون ہے کیوں اس کو اندر جانے دے رہے ہو یہ نہ کوئی وی وی آئی پی ہے نہ یہ کسی راج کا مکھے منتری ہے نہ یہ کوئی منتری ہے اور دیش بھکت تو کتہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو دیش بیرودی گتیویدی کرنے والوں کے ساتھ سرکار کو مصیبت میں ڈالے سرکار کو بلیک میل کرے یہ ویکتی دیش بھکت کیسے ہو سکتا ہے اور کیونکہ ہمارے دیش کے سی ڈی ایس ویپن راوچ جی اکوٹ دیش بھکت تھے ایسے دیش بھکت کے انتیم کریا میں انتیم درسن میں ایسا ویکتی نہیں جانا چاہیے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی دیش دروئی ویکتی ہے دیش بیرودی گتیویدی کرتا ہے ایسے ویکتی کا تو ہاتھ بھی نہیں لگنا چاہیے اور اس لئے لوگ آکروس ہی تھے تو یہ ایک نیا ٹرینڈ بھارت میں میں دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ ابھی آکروس کی بیار بھائی تو ابھی تک جو یہ راکیش ٹکیٹ ٹائپ کے نیتہ ہیں کسان نیتہ بن کر اپنا دلی کے بورڈر کو گیر کے بیٹے تھے ان لوگوں نے پچھلے دنوں کیا ہے کہ یہ بی جے پی کے لیڈروں کو گاؤں میں نہیں گتنے دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو پرچار نہیں کرنے دیں گے مکھے منتریوں کے کارکم نے انہوں نے ہونے دیے یہ کہتے تھے ہم چھبیس جنوری کی پریڈ نہیں ہونے دیں گے ٹیکٹر ساتھ میں چلائیں گے یہ کہتے تھے پندر اغسط پر لال قلعے پر جھنڈا پھیرائیں گے اب ایسے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ ہم نے سنا ہے اب ان کو سہن کرنا پڑے گا کیونکہ جب ہی آپ گاؤں گاؤں میں جائیں گے تو ان کو جنتا کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ آکروس اگر پیدا رہا تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کسان نیتا جتنے بھی ہیں ان کو اپنے گاؤں میں رہنا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ہر جگہ دیش بھاکت ہیں ہر جگہ وپن راوت سی ڈی ایس جی کے سممان میں سیلوٹ کرنے والے اور بہاو بھینی سرجان جی دینے والے ہیں ایسے میں راکیش ٹکیت کے ورد یہ نعرے لگنا بتا رہا ہے کہ دیش جاگ گیا ہے بہت مشکل ہونے والی ہے لیکن یہ ایک اچھا نشان ہے ہمارے دیش کے لوگوں کے جو من کی بھاونہ بہار آئی ہے کہ اب لوگ دیش ہت کو جاننے لگے ہیں اور دیش بھکت جاگنے لگے ہیں دیش دروہیوں کو ویروت کرنے لگے ہیں اور دیش دروہیوں کو یہاں آپ سہن نہیں کریں گے بندے ماترم